بات بجٹ کی ہو رہی ہے بجٹ سر پہ ہے اور بجٹ کے اثرات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچہ بھوڑا مرد اور عورت کے اوپر سامنے آئیں گے سالانہ بجٹ میں سے پندرہ سو اورو روپیہ ڈیفنس کا دفاع کا بجٹ نکلتا ہے اور پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کو دینے کے بعد لگ بگ چالی سے پینتالیس فیصد کوئی سات سو اور چوبیس اورو روپیہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف چلے جاتا تو آپ سوچئے کہ یہ بجٹ ہے یہ تجوری سمجھ لیجیے آپ ہماری نیشنل تجوری وہاں سے نکل گیا سات سو چوبیس ارب روپیہ پاک فوج کو دے دی جو تجوری کے اندر جمع ہو رہا ہے اس کو ہم امور بھلا دیتے فوجی فاؤنڈیشن نے پچھلے سال ایک سو اور پجتر ارب روپیہ کا ٹیکس جو ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے وہ جمع کر آیا ہے چھیک وہ جمع کر آیا ہے جو ہیلتھ کے شعبے چل رہے ہیں کوئی ایک سو اور چالیس سے زیادہ ہنڈر فارٹی تری ڈیفرن انسٹیوزن کے چل رہے ہیں تقریباً چالیس ارب روپیہ کا یہ ہیلتھ کا ایسا اخرجات ہیں جو اگر فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کا نہ کرے تو پھر وہ سویلین کے اوپر بڑھنا آ جائے گا تو ایک سو پجتر ارب روپیہ فوجی فاؤنڈیشن نے واپس خزانے میں ڈال دی تقریباً چالیس بیتالیس ارب روپیہ آپ سمجھئے کہ ہیلتھ کے شعبے میں واپس آ گیا آپ کی تیوری کے اندر ایڈوکیشن انسٹیوشنز آپ کو پتا ہے کتنے سارے ہیں وہ کوئی ایک سو بیتالیس کے قریب ہیں وہاں سے کوئی چالیس یا پنتالیس ارب روپیہ جو آپ سنجھے واپس حکومت کی تیوری کے اندر داخل ہو جاتا ہے مجھے جو چیز پتا نہیں تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً ترانوی ہزار نوی ہزار سے زیادہ سیویلیز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے اندر ملازمت کریں ان کی تنخواہیں یہی سات سو چوبیس ارب روپیہ کا بجٹ ہے نا جو ہم نے پاکستان آرمی کو دیا تھا وہ کوئی دس ارب روپیہ سوری سولہ ارب روپیہ کی ایمانٹ جو اور لگ بگ کوئی چار ساڑھے چار سو ارب جو ہے وہ واپس تجوری بھی آ رہا ہے فوجی اداروں کی طرف سے وہ واپس آ جاتے ہیں اور اتنا تو دہتشام سا پولیس کا بجٹ ہے پاکستان کے ہاں ملکل ہے کوئی پانچ سو ارب روپیہ اور اس کے اضافہ بھی اتر آتا ہے چار اصوفوں کو ملا آنکے